صحت مانگنی چاہیے لیکن مجھے اور اس کے بعد چار سے پانچ سال کے اندر کتنی اوپر کی طرف دکھائی دے ری ہے پاکستان کے اندر جی ماس ریسلنگ اس کا ایک تو طریقہ کر جو ایک بلکل آسان ہے اور اس میں ہر وہ کھلاڑی پاڈیسپیٹ کر سکتا ہے جو تھوڑی سی طاقت رکھتا ہے کیونکہ یہ ویٹ وائز ہے گلز میں اس میں ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ مائنس ففٹی سے سٹارڈ ہے اور نائنٹی کیجی تک جاتا ہے کچھے کتنے ایج کے کھلاڑی کہاں سے شروعات ہو سکتی ہے دیکھیں دو تین طریقے سے ایونڈ ہوتے ہیں جونئر ہم جونئر لیبل پہ کراتے ہیں لیکن نیشنل لیبل پہ جو ہے یود اور الٹرا میں اس کا ایونڈ ہوتا ہے اور پچیس ہے ہر گیم کی جو ایج ہے نا وہ تقریب پچیس سال چھپیس سال اس کی ایج ہوتی ہے لیکن جن میں جو پریکٹس کرتے ہیں جو ریگولر کسی بھی گیم میں آگے اکٹیف ہوتے ہیں وہ تیس پیس سال تک کھیل سکتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ ماس ریسلنگ ماس ریسلنگ بلکل آسان ایک گیم ایک طرح بورڈ ہوتا ہے سامنے اس پر دونوں پیر لگا کے اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے اس کی گرپ کر کے ایک سٹیک ہوتی ہے اٹھارہ انیس ایج کی اس کو دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ اوپر ایک ہاتھ نیچے ایون فنگر کا گیب ہوتا ہے سینٹر سے پکڑیں گے پھر اسی سے سامنے والا پکڑتا ہے اور اس کے دونوں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو اس کو ٹیکنک سے موف کر کے آگے پیچھے گھما کے جھٹکے سے اگر یہ سٹیک اپنے پاس ہینڈ آور کر لیتا ہے تو دو ٹرم میں اگر کر لیتا ہے تو بھی نہیں اور اگر ایک سامنے والا کرتا ہے ایک ہم کرتے ہیں تو بیسٹ آف تری پہ جاتا ہے تو یہ جو سارا جو ایونڈ ہے ہمارے پاس جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایویل پہ ہو رہا ہے وہ ویٹ وائس ہو رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جاتا ہے اس میں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹریننگ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہر گیم میں ٹریننگ کا تو بہت ہی ضروری ہے چاہے وہ بوائز ہوں یا گلز ہوں تو ہر گیم کی ٹریننگ جو ہے وہ لازمی ہے ہماری یہاں کیونکہ زیادہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ گوڈ گفٹیٹ ہوتے ہیں یا بھوسرے گیموں سے آئے وے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پالیش کرنا ہوتا ہے اور وہ پاٹیسپیٹ کر لے دیں ہمارے پاس جتنے بھی ماس ریسلنگ میں کھلاڑی ہم نے شامل کیے وہ ٹکاوار کے کھلاڑی ہم نے شامل کیے باڈی بلڈنگ کے کھلاڑی شامل کیے پاور لفٹنگ کے کھلاڑی ہم نے شامل کیے اس میں پاور لفٹنگ کے کھلاڑی ہم نے شامل کیے ان کو ایڈوانٹیج ہیں ان کھلاڑیوں کو ایڈوانٹیج ان کو صرف بیسک ٹریننگ کرائی اور بتائی ان کو اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا 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 کھیلنگ جی بہت اچھا کھیلنگ کی کوئی سمیرا کیا کہو گی آپ ماس ریسلنگ کے علاوہ بھی دیگر کھیل کھیلتی ہو کون کون سے گیمز کھیلتی ہو آپ سب بیسکلی میں بیڈمنٹن پلیئر ہوں سندھ میں چیمپین رہ چکی ہوں میں فوری ایرز اور اس کے علاوہ ہاکی میں نے ٹویل ایرز کھیلی ہے نیشنل کھیلی ہے اور سندھ کی کیپٹن بھی رہ چکی ہوں اور ریپزینٹ کیا ہے میں نے سندھ کو اور پاکستان پولیس کی طرف سے میں نے نیڈبال کھیلی ہے اور فوٹسول کھا بھی ریسلی میں نے کورس بھی کیا ہے جو ابھی انٹرنیشنل کورس ہوا ہے جو برازل سے کورس آئے ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے علم دلیلہ وہ بھی میں نے کورس کر لیا ہے تو بیسکلی یہ گیم سب کھیلن کی وجہی ہے کہ ہمارے پاس سکوپ اتنا کام ہے کہ ایر میں ایر میں یا ٹو ٹائم یہ گیمز کھی بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہوتے کھیلن کے لیے تو آپ کو فیزیکلی تو فیٹ رہ رہ رہا ہے اگر آپ کسی ایک گیم میں اگر آپ کے پین میں ایک سوال آرہ ہوگا آپ نے اپنے سارے گیمز کھیلی اور سب کھی اپنے نیشنل کھیلی تو آپ کو فیٹ رہنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرتے ہو کہ آپ کس لیول پر جا سکتے ہو تو آپ کو ہر گیم میں پارسپیٹ کرنا چاہیے اچھا آپ تو کھیلتی کھیلتی ہو کوچنگ بھی کرتی ہو تو اس میں کتنا بینیفٹ نظر آتا ہے کھاڑیوں کو سیکھنے کے موقع جو محصر ہوتے ہیں تو سمجھتی ہوگی اس گیم میں بھی جو ماس ریسلنگ اس میں آنا چاہتے ہیں کھلاڑی؟ بلکل آنا چاہتے ہیں سر میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے ایک بات کی کہ فائننشل ہمیں ایشو ہوتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے جیسے کہ ناسر صاحب نے کہا ہم نے ڈیفرن ڈیفرن گیمز کے اندر سے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے اس میں پارٹسپیٹ کروایا ہے کیونکہ الڈی وہ پلیئر ہے ان کی باڈی بیلڈ ہو چکی ہے فیزیکلی وہ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بھی گیم کو سف جس ہم ان کو پولیش کریں گے اور وہ اس تیز کو فورا سے پک کر لیں گے تو ہمارے پاس ایڈوانٹی جائیں کہ ہمارے پلیئر کسی نہ کسی گیم میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانا اور ایک بلکل نیوٹل جو ایک عام انسان اس کو سمجھانے میں فرک ہے تو ہم ہمارے پاس یہ قولیٹیز ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ایک بسیکلی فیزیکلی سٹرونگ ہے ماس رسلنگ میں وہ آ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں بینگ مسلم اور اسلام کو اگر پوائنٹ افیو سے دیکھا جائے تو اس میں بھی گلز کے لیے ایزی ہے پارٹسپیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو اس میں رننگ نہیں کرنی پڑ رہی آپ کو اس میں جمپ نہیں کرنی پڑ رہی جس آپ نے دونوں سائیڈ پہ بیٹھیں آپ ہجاب کر کے بھی اس کو جو ہے اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں جس آپ نے اپنی ٹیکنک لگانی ہے اور اپنی پاور لگانی ہے اس میں ناصر صاحب بہت سی اسیویشن جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے کہ گیمز کے اندر دو دو تیر تین بنی ہوئی ہے آپ سیکٹری ہیں ماس رسلنگ کے سندھ کے تو سمجھتے ہیں اس میں بھی اسیویشن بن گئی ہے نہیں یہ تو ابھی نیا گیم ہے چار سال ہوئے ہیں اس کو تو میرے پاس آئے ہوئے سندھ میں میں اس کو رن کر رہا ہوں پورے سندھ میں تمام ڈیویجنوں میں اس کو رن کر رہا ہوں اور پاکستان میں اس کو پانچ سال ہو گئے تو ابھی چونکہ یہ نیا گیم ہے ابھی اس کی تو سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی عمل دخل ہوتا ہے نظر آئے گا ابھی نہیں اسے ابھی نہیں آئے گا اس لیے کہ جب تا پاکستان علمپک اور پاکستان اس پرپورٹ سے افیلیٹڈ نہیں ہو جاتی جب ان سے افیلیٹڈ ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے علمپک کے اور بورڈ کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے دوسری ایسویشن بنا لے گا تو یہاں پورے پاکستان میں ہر ایسویشن میں یہی ہو رہا ہے کہ جیز اگر کسی کی بات نہ سنی جائے تو وہ دوسری ایسویشن بنا لیتے ہیں اور دوسرے جو بڑے لوگ ہیں کرتے ذرہ تھا وہ ان کے پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کام کرو اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسویشن جو بنا رہے ہیں یا ڈبل ایسویشن بن رہے ہیں اس میں کھلاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے آپ کے اختلافات ہیں نظریات اختلافات ہیں بیٹھ کے ٹیبل ٹاپ کر لیں ساوٹ آؤٹ کر لیں اس کو بچوں کا نقصان تو نہ کریں نا بچوں کو ہر جگہ بھیجیں ہر ای وڈ میں بھیجیں یہ نہ کہے کہ ناسل صاحب کرا رہے ہیں یا فلانے کرا رہے ہیں ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ گیم تو ایک ہی ہو رہا ہے نا کہیں بھی اب سندھ گیم اگر ہوگا تو ظاہر بات ہے ایک ہی ہوگا سندھ علمپک ایسیوشن اس کو آرگنائز کرے گی والے کتنی بھی ایسیوشن ہیں نیشنل گیم ہوگا ایک ہی ہوگا اس لیے کہ پاکستان علمپک اس کو آرگنائز کرے گی اور پاکستان علمپک کے جو بھی ایفیلیٹڈ ڈینٹ ہے وہ جائیں گے والے کتنی بھی ایسیوشن ہو تو اگر جو دوسری ایسیوشن کا بچہ ہے ایک اچھا ٹیلینڈڈ بچہ ہے وہ دوسری ایسیوشن کے ساتھ چلا ہے میرے کہنے پہ روکا تو نقصان کس کا ہو رہا ہے بچے کا ہمارا تو نہیں ہو رہے نا تو بچے کا نقصان نہ کریں تو ایسیوشن بننے سے یہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے کھلالیوں کا سب سے زیادہ اچھا ہے آپ سندھ کے ماس ریسلنگ کے سیکٹری بھی ہیں تو اب جس طرح آپ کام بھی کر رہے ہیں کوچنگ بھی کر رہے ہیں تو کرانچی کے اندر جو گراس رولٹے پر جو آپ کام کر رہے ہیں اسکولوں کی سطح پہ آپ نے مارس ریسلنگ میں کام کرنا شروع کیا جی سب سے پہلے تو میں نے اسکول سے ہی سٹارڈ کیا میں نے گورنمنٹ اسکول سے پرائیویڈ اسکول سے میں نے سٹارڈ کیا مہا پہ میں نے بچوں کو کرایا بچوں کو اس کی اوارنیز دی حالانکہ ایس پر رول ایس پر کانسلیشن بچوں کا اس میں ایونڈ نہیں ہے بچوں کا ویٹ نہیں ہے اس میں لیکن میں نے پھر بھی کرایا تاکہ موٹیویڈ ہوں بچوں کو آگے پتا چلے کہ جی ماس ریسلنگ ہے کیا کیونکہ ایک جگہ چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ تھوڑی سی بار وہاں پہ ایکسرسائز کرنے کے بعد ایک سٹیک کو پکڑ کے جو ہے نا گزیڈنا ہے اور جو وین ہو گیا دو مردہ ہو اس میں انجوائے بھی ہو رہا ہے اس میں ریکریشن بھی ہو رہی ہے اس میں تفریح بھی ہو رہی ہے تو ہم نے اسکول کے بچے بچیوں کو کروایا اس میں ہم نے پھر ایک ایونٹ کروایا وہ جب ہمارا کامیاب ہو گیا تو پھر ہم اس میں کالیج میں آئے تو کالیج میں ہم نے تقریبہ پندرہ سولہ کالیج میں گرانشی میں ہم نے کروایا پھر اس کے بعد ہم نے ہیدر آباد میں میر بخاز میں جا کے لڑکانہ میں جا کے کروایا جب ان کا بچوں میں تھوڑی سی اویرنیس آگئی جو ہے وہ ہم نے ماس ریسلنگ کا ایونٹ کروا دیا اس طریقے سے مختلف کلپ اور مختلف یونیورسٹی کالیج اور اسکول کے بچے ہمارے اس ٹرائل میں کنانشی کی ٹیم میں ہدر آباد کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے اور ہم لازٹ ٹائم نیشنل چیمینشک کتنے پلئیر سمجھتے ہیں آپ کے اس میں سے واقعی ماس ریسلنگ کے پرفیکٹ نکل کر آئے ابھی کرنٹ کرنٹ تو ابھی دیکھیں نا میں جو یہ لاسٹ ویک میں میں نیشنل پانچویں نیشنل میں لے کے گیا ہوں صرف چار لڑکے اور ایک لڑکی کے علاوہ جنہوں نے دو دو تین تین نیشنل کھیلی وٹی وہ میرے پرانے تھے ورنہ نائنٹی پرسنٹ جتنی بھی لڑکیاں جتنی بھی لڑکے میں لے کے گیا ہوں سارے نیو کمر دے اور وہ نیو کمر لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں آپ کے انہوں نے فرس ٹائم کھیلائے اور دو دو تین دین فائڈے نگال لیا کورٹر فائنل تک پہنچیں ٹھیک ہے نا ایک گل سے جس کو مجھے یہاں پر لانا تھا وہ نہیں آسکیں گے اپنی میماری کی وجہ سے وہ بھی فرس ٹائم کھیلی ہے ٹھیک ہے اور اس نے دو فائڈے نگال لیا کورٹر فائنل میں جو ہے وہ بیسٹ آف تھری پر اس نے لوس کیا اسی طریقے سے مہارے پاس چار نئے چھے نئے لڑکے گئے جنہوں نے دو دو تین تین فائڈے کھیلی ہیں اور دو دو تین تین فائڈوں میں جو انہا ون کیا اور کورٹر فائنل میں جا کے انہوں نے لوس کیا ہے یہ سارے نئے لڑکے تھے صرف میرے چار لڑکے ایسے تھے جو پرانے تھے ان کی سیکنڈ یا تھرڈ نیشنل تھی ان کی اور وہ بھی سیمی فائنل تک پہ وہ بھی سیمی فائنل میرا جس طرح ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے پاس تو آپ کوچنگ بھی کرتی ہیں کتنا ٹیلنٹ نظر آرہا ہے آپ کو سر ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس کیونکہ سر کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ غریب لوگ زیادہ ہیں مطلب فائنانچلی سٹرونگ نہیں ہے وہ بٹ وہ فیزیکلی اتنے سٹرونگ انہیں میلٹی کیونکہ ہر چیز سے فائد کر آتے اوپر وہ وہ کسی کی سورس میں نہیں آتے وہ بیسیکلی وہ اپنے افرڈ کر کے ان کے پاس کوئی اچھے کوچیز نہیں ہوتے کوچیز ہائر کرنے کے پاس ان کے پاس فیسز نہیں ہوتی تو وہ جو پلیئر لڈکے آتا ہے وہ جب اوپر آتا ہے تو اس کو بنانے میں اور ایک جو کوچھ ہائر کر کے اور سف شوق کے لیے پاتسپیٹ کرتے ان میں اور ان میں بہت فرک ہوتا ہے تو ہمارے پاس میجورٹی ایسے سٹوڈنٹس ہے جو اسی طرح سے جن کی فیملی ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہی ہے اور وہ فائننچلی سٹرونگ نہیں ہے بٹ سر ان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے ابھی فوٹبال میں دیکھ لیں آپ حوکی میں دیکھ لیں کسی بھی گیم کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ فیملی بیک گراؤنڈ ان کا بلکل پور فیملی سے ہوں گے یا ان کی فیملی اتنی زیادہ میڈل کلاس کی ہوگی تو وہ اپنا نام اوپر لے کر جاتے ہیں وہ ہی فائٹ کر سکتے ہیں میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ گیمز میں آتے ہیں اور گیمز میں اپنا نام روشن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں